در بھی دیکھ لیں یہ کھڑ پیج لگا دی ہیں اب ہلتی بھی نہیں ہے یعنی کہ ہلنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اس کا اور یہ چلا کے بھی دکھاتا ہوں اور چارجنگ بھی کر کے دکھاتا ہوں چلاو بھئی یہ دیکھا دوستو یہ چل بھی رہی پہ لگا رہے ہیں ہم اب یہ سپارک بھی نہیں ہو رہی دیکھا اسلام علیکم دوستو دوستو یہ میرے پاس بھائی کا ہی ہے اس کا چارجنگ کا مسئلہ ہے چارجنگ لگنے تو گرین لائٹ جلتی ہے اور کرنٹ بھی اس کا میں نے چیک کیا ہے یہاں پہ کچھ شو نہیں ہو رہا ہے یعنی کہ یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور صحیح کر کے بھی دکھاتا ہوں کیا مسئلہ ہے اس کو میرے ساتھ جڑے رہے ہیں یہ دیکھا دوستو پہلے تو میں کرنٹ چیک کروا دوں آپ کو اس کا وولٹیج یہ دیکھیں نیچے سے آ رہا ہے جو وہ میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں ایک ویر میں نے جانا بلیک میں لگا دیا آٹھ میں سٹرٹل والی اور دوسری ویر جو ہے نا ڈی سی دوستو وولٹ پہ رکھا یہ دیکھو ایٹ وولٹ کتنے وولٹ شو ہو رہا ہے ایٹ وولٹ شو ہو رہا ہے حالانکہ ساٹھ وولٹ شو ہونا چاہیے تو یہ چارجر بھی لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ چارجر والی ویر لگی ہوئی ہے تو چارجر بھی میں لگا کے دکھا دوں یہ دیکھیں میں نے چارجر آن کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ چارجر بھی لگا کے دکھا دوں یہ دیکھیں یہ حالانکہ گرین لائٹ جل رہا ہے ریڈ لائٹ جلنی چاہیے یہ دیکھیں دوستو اب اس کے وولٹ بھی صحیح نہیں آ رہا ہے اور چارج بھی نہیں ہو رہا تو اس کا کیا مسئلہ ہے دیکھتے ہیں اس کو میں سیٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کے پاس بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ بھی صحیح کر لیں گے یہ میں نکال لوں بیٹری بکس کھول کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پہلے یہ گریپ نکال لوں شاید ان میں سے کوئی لوزنگ نہ ہو یہ تھوڑا سا ان کو کھلا کر لیتا ہوں تاکہ یہ فس کے آئے یہ دیکھیں اب لگا کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ اب وولٹیج دیکھ لیتے ہیں اب پہلے آٹھ وولٹ شو ہو رہے تھے اب چودہ وولٹ شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اب بڑھ رہے ہیں یہ شاید لوزنگ ہے اندر سے اس کو چارجر بھی لگا کے ابھی دیکھتا ہوں میں یہ چارجر لگا لیا ہے اب یہ دیکھتے ہیں یہاں سے کوئی لوزنگ ہے لگا ہے لگا ہے لگا ہے موسیقی یہاں تو اندر سے لوزنگ ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ بائک تھوڑا سا جھٹکا مارتا ہے یہ دیکھا یہ یہاں پہ سپارکنگ کے آواز آتی ہے یہ دیکھا یہاں پہ یہ بیٹی بکس کھول کے دیکھتے ہیں جو کیا لوزنگ ہے اس کی یہ دیکھا تھوڑی سی بائک چلتی ہے چال بھی نہیں ہوتا بیٹی بکس کھولتے ہیں اس کا پھر کیا نوکسہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھا دوستو یہ میں نے نکال لیا ہے اب بی ایم ایس والی سیڑ جو ہے نا یہی دیکھتے ہیں جبھی کیا مسئلہ ہے یہاں اوپر سے کھولیں گے سپارکنگ تو یہاں ہوئی تھی سپارکنگ تو یہاں یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پہ شولڈنگ کی ہوئی ہے پتی تو نہیں ہے اس کی اب اس کو جو ہے نا کوئی مضبوط کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں دوستو یہ لیزر ویلڈنگ ہوتی ہے میں نے اس کو یہاں پہ جال بچھا دیا ہے یہ دیکھیں نا جال بچھا کے یہاں پہ شولڈنگ کر کے پھر میں آپ کو چارجنگ کر کے دکھاتا ہوں میں نے نوکس چیک کر لیا ہے لوزنگ یہاں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو میں نے شولڈنگ کر لیا ہے اندھیرہ ہو گیا کاپریٹ کر لینا میں نے اسے جال بچھا کے اس کو پھر جو ہے نا یہ شولڈنگ کر لیا ہے کی ہے اس کی اب چارجر بھی لگا کے دکھاتے ہیں یہ میں نے گریب پہ لگا دیا ہے چارجر لگا ہو گئی یہ دیکھیں گرین لائٹ جل رہی ہے نا اب یہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ریڈ لائٹ جل رہی ہے یہ کوئی میں نے بائی پاس نہیں کیا کوئی ابھی بی ایم ایس والا حصہ میں نے کھولا بھی نہیں ہے وہ یہ دیکھیں یہ ٹیپنگ لگی ہوئی ہے یہ شولڈنگ کا مسئلہ تھا یہ دیکھا ہے یہ ریٹ لائٹ جل رہی ہے چارج بھی ہو رہا ہے آپ نے ایسے کھول لینا ہے ڈرنا نہیں ہے ڈریں گے تو پھر علم اضافہ کیا ہوگا کیونکہ میرے چینل میں بہت ساری ایسے ویڈیو ہیں جگاڑ کی تو آپ ایسے جگاڑ کر لیا کریں آپ کا فیدہ ہے کیونکہ اس کا کلیم تو ختم ہو گیا ہے اب جگاڑ ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ڈرائی بیٹیوں سے لیتھم بیٹی ہیں جن کے بہتر پرفارمس نہیں ہیں ان کی روڈ کین کی یہ زیادہ مسئلہ آ رہے ہیں یہ چارجن کے اب یہ دیکھیں یہ چارج بھی ہو رہا ہے یہ سوچ ہل رہا ہے ادھر سے ٹھیک ہے دوستو اب میں چلا کے بھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ بریکر وغیرہ لگا لوں اس کا کنیکشن کر لوں یہ دیکھیں یہ ریڈ لائٹ کا یہ ریڈ وائر کا کنیکشن کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں چارجر نکال لو گئی ہٹاو یہ چارجر ہٹا دیا اب یہ ریڈ وائر جو ہے نا یہ لگائیں گے اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں سپارکنگ ہوئی ہے یہ دیکھیں دوستو چارج تو ہو رہی تھی اب یہ مسئلہ یہ ہے ابھی بھی لوزنگ ہے اس کی یہ دیکھیں یہ وائر لگائے گا اب یہ دیکھیں یہ سپارک ہوئی ہے ہٹاو اب لگاؤ یہ دیکھیں یہاں پہ سپارک ہوئی ہے ابھی ابھی بھی لوزنگ ہے اس کی تو اس کو کوئی کھڑ پیچ لگاتے ہیں کوئی تل کے پھر اس کو ٹیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو لگاؤ دوبارہ لگاؤ یہ دیکھیں یہاں پہ لوزنگ ہو رہی ہے میں ایسے جوٹی موٹی ویڈیو کیا بناؤں جو نوکس ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا میں یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے پکا جگار کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ پتل کی جو ہے نا پتی ہیں میں بنا کے پھر جو ہے نا یہ کھڑ پیچ لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ ادھر بھی دیکھ لیں یہ کھڑ پیچ لگا دیا ہے اب ہلتی بھی نہیں ہے یعنی کہ ہلنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اس کا یعنی کہ پکا کام ہو گیا اب ٹیک پنگ کر کے پھر اس کو فیٹ کرتے ہیں یہ نوکس آپ دیکھ لیں یہ میں نے شولڈنگ بھی کر دی تھی اور کھڑ پیچ بھی لگا دیا تھے تاکہ یہ ہلنے وہ پتی کے اور یعنی کہ پتی کے ساتھ پیچ ٹیٹ ہو گئے اور یہ چلا کے بھی دکھاتا ہوں اور چارجنگ بھی کر کے دکھاتا ہوں چلاو بھئی سوچ لگاؤ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ چل بھی رہی ہے صحیح چل رہی ہے اب چارجنگ بھی لگا کے دکھاتا ہوں چارجنگ کیسے ہوتی ہے اب یہ دیکھیں یہ چارجنگ پہ لگا رہے ہیں ہم اب یہ سپارک بھی نہیں ہو رہی دیکھیں چارجنگ بھی لگ گئی سپارک بھی نہیں ہو رہی آپ نے ایسے مضبوط کر لینا اس کو یعنی کہ یہ پتییں لگا کے کھڑ پیچ لگا دینے ہیں ٹھیک ہے پھر مضبوط ہو جائے گی کیونکہ لیزر ویلڈنگ ہوتی ہے الورڈکنگ کی تو یہی مسئلہ ہوتا ہے اس کا میں نے آپ کو چارجنگ بھی لگا کے دکھا دیا ہے اور چلا کے بھی دکھا دیا ہے یہی مسئلہ تھا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کر دینا کمنٹ بھی کر دیا کریں تاکہ عوام کو بھی پتا چلے ہاں بھی صحیح ہو گئی ہے نہیں ہو گئی کمنٹ آپ کی آئے گی تو مجھے پتا چلے گا جو آپ میرے چاہنے والے ہیں آپ میری ویڈیو دیکھنے والے ہیں ٹھیک ہے اور کمنٹ بھی ایسی پیاری سی کر دیا کریں جو ہاں بھی ہم نے بھی ایسے کیا ہے چیک کیا ہے چیک کر لیا کریں پہلے اپنی گھاڑی بنا کے پھر ہمیں کمنٹ کر دیا کریں ٹھیک ہے السلام علیکم